رحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلا آلہ واسقاد اجمعین میرے محطرم بزرگو عزیز سیارے بچو اور ماں بہنوں اور ہمارے علاقے کے سماجی عزتدار معزز لوگو اور اساتذہ کی پر گرام میں آپ حضرات کے سامنے کچھ دیر اے بچہ اے کھیل ہم جس مقصد کے لیے جس کام کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اس کام کی اہمیت کے بارے میں اس کام کی عظمت کے بارے میں میں کچھ دیر آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ دنیا انسانوں کے لیے بنی ہے اور اس دنیا میں انسان سب سے اہم کام علم کے لیے آیا ہے انسان اس لیے آیا ہے تاکہ اپنے جنم دینے والے کو اس دنیا کے پیدا کرنے والے چلانے والے اور پناہ کرنے والے کو پہچانے دنیا میں انسان اس وجہ سے آیا ہے تاکہ انسان اپنے جنم دینے والے کو اس دنیا کے بنانے والے کو اس دنیا اور کائنات کے چلانے والے کو پہچانے اور اس پہچاننے کا نام اس جاننے کا نام علم ہے نالج ہے دنیا میں انسان انسانیت کے ساتھ زندگی گزارے یا پوری طرح انسان بنے مکمل انسان بنے انسان کے اندر پوری طرح مانوتا آئے اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان این نہ حاصل کرے انسان کولیفائیڈ ہو انسان کے پاس نالج ہو اگر انسان کے پاس نالج اور جانکالی نہیں ہوگی علم نہیں ہوگا تو انسان کولیفائیڈ سے انسان بنہی نہیں سکتا ہے دنیا کے تمام انسانوں کے لئے وہ بچے ہوں بڑے ہوں مرد ہوں عورتے ہوں بڑے ہوں یا بڑے ہوں اس علم کو حاصل کرنا ہر ایک کے لئے برابر گرجہ رکھتا ہے اور برابر کی ضرورت ہے جو جتنا بڑا انسان بڑنا چاہتا ہے اس کے لئے اتنا ہی زیادہ پڑھا لکھتا ہونا ضروری ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں ہمارے ملک میں جو آدمی جتنا بڑا ativelyrr ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں strands میری ضرورت ہے